یہ حدیث جو کی سن بن ماجہ کے حوالے سے ہے دو صحابہ ابو سعید خدری اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے اس حدیث کے اندر جمعہ کے آداب کا بیان ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا رہی کرنا چاہیے اور ایسے ہی جمعہ کے آداب کا جو لحاظ رکھے اللہ نے اس کے لئے کیا رکھا ہے اس کو عجر و سواب کتنا ہے وہ اس حدیث سے بیان کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا ملیختہ صلی اللہ علیہ و جمعہ کیا جو شخص جمعہ کے دن غصل کرے وَلَوِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِ اور اپنے کپڑوں میں موجود بہترین کپڑے کو پہنے یعنی جتنے کپڑے ہمارے پاسوں میں سے اچھے لباس کا جو سب سے بہتر ہے اس کو استعمال کرے وہ چونکہ جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے ہفتے کے لئے اسی لئے اچھے لباس کا استعمال کرنا بھی جمعہ کے آداب میں سے ہے فی النبی فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس سہولت موجود ہے اتر کی تو وہ اچھی اتر کا بھی استعمال کرے دوسری روایت میں ہے کہ اگر اس کے پاس نہ ہو اور اس کی بیوی کے پاس موجود ہو تو اس سے بھی لے لیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اتر کا استعمال خواتین میں بھی ہونا چاہیے جو کہ ہمارے ہاں ڈر کے مارے نہیں ہوتا ہے کہ جنات پکڑ لے گا عورتیں ڈرتی ہیں کہ اتر لگائے تو گرفتاری ہو جائے گی ایسی بات نہیں ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے ضرورت ہے خواتین کے لئے اتر کا استعمال باہر جانے جاتے گی وقت لگانا منع ہے منع نہیں بلکہ میں کہوں کہ ناجائز اور حرام ہے یہ لب زیادہ صحیح ہے گھر میں رہتے ہوئے انہیں اتر کا استعمال کرنا چاہیے لیکن سب الٹا ہے اور الٹا ہونے کی وجہ سے اس کا ریزلٹ بھی الٹا ہے تو جنات پکڑتا ہے کیونکہ باہر جاتے وقت باقاعدہ اسپری اور پروفیوم جو کچھ بھی ہو سکتا ہے باہر جانے کے لئے اور گھر میں رہتے وقت تو کیچن کا جو پیاز اور دوسری چیزوں کا اسمل ہے آلو لحسن کا وہ پورا اسمل گھر میں رہتے ہوئے آتا ہے پورا الٹا ہے معاملہ جبکہ گھر میں رہتے ہوئے انہیں خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے اور صحیح ڈریس اپ ہونا چاہیے ان کے لئے تو یہ بالکل الٹ گیا ہے سوسائٹی کا معاملہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی تربیت کی ذمہ داری اور ٹھیک کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری بھی ہے اور ان کو علم پہنچا کر کے ان کے ذریعے بھی اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ تو نبی نے فرمایا کہ اس کے پاس اگر اتر موجود ہے تو وہ استعمال کرے اگر اس کے پاس نہیں ہے اس کی بیوی کے پاس ہے تو اسے لے لے جمعہ کے دن آنے میں ایک چیز کا خیال رکھے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر نہ جائے جمعہ کے آداب میں سے یہ بہت بڑی بات ہے جو کئی حدیثوں میں آگے آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ بات کہ نبی نے گردنیں پھلانگنے سے روکا ہے بلکہ اگر آپ کو آگے بیٹھنے کا شوق ہے تو آپ کو پہلے آنا چاہیے ایک چیز ایک جگہ لوگوں سے غلطی ہوتی ہے جو پہلے آتے ہیں وہ اتنی کشادہ جگہیں لے کر بیٹھتے ہیں کہ اپنے درمیان بیچ میں ایک ایک آدمی کے لئے جگہ چھوڑے دیتے ہیں تو یہ آگے بیٹھنے والوں کی غلطی ہے پھر اس کے بعد بعد میں آنے والے اگر اس جگہ کے لئے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے پھر وہ گردنیں پھلانگیں پھر آپ کو ناکمہ نہیں چاہیے کیونکہ جو آگے بیٹھتے ہیں ان کو صفوں کو مضبور بہتر اور کوئی گنجائش والی جگہ نہیں رکھنی چاہیے اس کے بعد جو بعد میں آتے ہیں ان کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانی چاہیے پھر اللہ نے جو اس کے حصے میں رکھا ہے وہ نماز پڑھے جو تمسکم دورقات فرور پڑھنا چاہیے جو عجیب ہے تحییت المزید جمعہ کے دن کانت کفارت اس کے بعد ہے جب امام اٹھ جائے اور باہر نکل جائے باہر نکل جانے کا مراد اپنے گھر سے باہر نکل جائے اور اس کے بعد دوسری روایت میں ہے یا وہ ممبر پر بیٹھ جائے یہ مراد ہے کہ خدمے کی شروعات امام نے ممبر پر اگر قدم رکھ دیا پھر آپ اکتم خاموش ہو جائے آپ کو پھر اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے تو اس وقت آدمی خاموش ہو جائے حتی افرغہ من صلاتی یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے امام یعنی آپ اس کے ساتھ مکمل جمعہ کی نماز ادا کر لیں خطبے کے بعد کانت کفارتا لیما بینہ و بین الجمعات اللہتی قبلہ تو پھر اس طرح اگر کسی نے خیال کیا جمعہ کا اور یہ آدھا آپ کا لحاظ رکھا تو ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ کے درمیان کہ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں نبی فرماتے ہیں اللہ سب معاف کر دیں گے اور مٹا دیں گے جمعہ کے دن ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ کے درمیان یعنی ہفتے بر کے سات دنوں کے چھوٹے یا صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا جمعہ کے دن کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے صاحبی رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صاحبی کہتے ہیں کہ آپ تین دن کی اور بھی امید رکھ سکتے ہیں ایک ہفتہ جو ہوا یعنی ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک صاحبی کہتے ہیں آپ نیت کر لیں آپ امید لگا لیں اللہ سے تو سات کے علاوہ دس دن کی بھی امید لگا سکتے ہیں کہ دس دنوں کے صغیرہ گناہوں کو اللہ آپ کو معاف کر دیں گے دس دنوں کے صغیرہ گناہوں کے معافی کی وہ دلیل بھی دیتے ہیں قرآن کی آئے سے کہ ایک نیکی کا بدلہ کمس کم دس گناہ این الحسانہ بھی عشریم ساریہ دس گناہ کم سے کم منیمم اس کا سواب دس گناہ ہے اللہ حسابی عدن عزیف اور زیادہ زیادہ سات سو دوسرے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ہمارے اخلاص و تقوی کے بنا پر تو آپ دس دنوں کے بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کی امید اللہ سے رکھ سکتے ہیں تو یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہیں یہ سنوی بن ماجہ کی اس سے پورے طور پر واضح ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کس طرح آداب و لحاظ رکھنا چاہیے جمعہ کے دن کا اور مسجد میں آنے اور جانے کا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے